روزے کا ایک بڑا اہم مسئلہ مرد عورت کسی کے ساتھ بھی یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ روزہ رکھ کر روزے کی حالت میں کوئی اگر بھول کر روزہ یاد نہیں تھا بھول کر کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے تو کیا ہوگا روزے کا کیا مسئلہ ہوگا بہت تفصیل ہیں مختصر وقت میں یہ تمام مسائل آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا جواب سمجھ جائیے جواب یہ ہے کہ اگر آپ کو روزہ بلکل یاد نہیں تھا آپ کھا لیتے ہیں یا پی لیتے ہیں یا بی بی سے جمع کر لیتے ہیں یعنی وہ کام کر لیتے ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جانا چاہیے تھا اور روزہ آپ کو یاد نہیں تھا وہ کام آپ کر لیتے ہیں ایسی صورت میں آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا چاہے مرد کا روزہ ہو یا عورت کا روزہ روزہ آپ کا بی بی صحیح سالم ہے آپ کا روزہ درست ہے ہاں حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کوئی کھا لیا پی لیا تو سمجھئے روزہ بھولانے والا بھی کون تھا اللہ ہی تھا لہٰذا روزے کے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کھلا دیا پلا دیا اس سے آپ کے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑا ہاں خیال رکھے گا روزہ یاد نہیں تھا تب اور اگر آپ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں روزہ یاد نہیں تھا بلکل پیٹ بھر کے اچھا کھانا بریانی کھا لیتے ہیں تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا کتنا آسان ہے شریعت دیکھئے کیا طریقہ کیا نظام ہے اسلام کا اسی طرح اگر آپ کو روزہ یاد نہیں تھا آپ کوئی اچھا جیسے شربت یا مازہ یا کوئی آل کولڈرین کو اگر آپ پی لیتے ہیں تب بھی کوئی دکت نہیں پیٹ بھر کے پانی پی لیتے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں آپ کا روزہ صحیح سالم ہے دیکھئے کتنا آسان ہے روزہ یاد نہیں تھا تب اگر روزہ یاد ہو ایک ذرہ بھی پانی اندر گیا آپ روزہ یاد ہے لے کے پانی پی رہے ہیں روزہ یاد ہے آپ کھا رہے ہیں اور آپ کے لیے روزہ رکھنا فرض تھا روزہ تو ٹوٹے گا آپ کا اس کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا ہاں دیکھئے مسائل اور سمجھئے موہ میں لکمہ ہے آپ کو روزہ یاد آ گیا اب فوراں نکال کے پھیک دیجئے مت کھائیے اگر موہ میں لکمہ تھا آپ کو روزہ یاد آ گیا یا کوئی بتا دیا کہ روزہ کا وقت ہے کیا کھا رہے ہو اب آپ کو روزہ یاد آ گیا ایسی صورت میں اگر آپ پھر کھاتے ہیں روزہ یاد دلانے کے بعد یاد آنے کے بعد آپ کھاتے ہیں موہ میں چاہے موہ کے اندر لکمہ ہو لکمہ موہ کے اندر ہی کونے ہو تب بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ حلق کے نیچے جب کوئی کھانے پینے کی چیز یا کوئی بھی سامان اندر گیا جس سے روزہ ٹوٹتا ہے چلا گیا آپ کا روزہ ختم ہو جائے اسی لئے اگر موہ میں ہو کوئی لکمہ یا موہ میں پانی کا کوئی چلو ہو سربت کا کوئی گھونٹ ہو آپ کوئی یاد دلا دے یاد آ جائے تو فوراں اگل دیجئے پھینک دیجئے کلی کر دیجئے تاکہ آپ کا روزہ صحیح سالم رہے ہاں اگر آپ کو ایک اور مسئلہ سمجھئے آپ کو معلوم مسئلہ معلوم نہیں تھا آپ کھاتے ہیں پیتے ہیں پھر یاد آتا ہے کہ روزے میں میں کھا لیا پی لیا اور آپ یہ سمجھنے لگے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا مسئلہ آپ کو معلوم نہیں تھا پھر اس کے بعد آپ سوچتے ہیں کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا اب کیا کروں گا چلو میں کھا لیتا ہوں اب آپ کھا لیتے ہیں اب پہلی مرتبہ آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا تھا اب دوسری مرتبہ جو آپ کھا رہے ہیں کہ آپ کو روزہ یاد تھا یاد نہیں تھا اب تو آپ کو روزہ یاد ہونے کی صورت میں کھا رہے ہیں حالانکہ آپ کا روزہ ٹوٹا نہیں تھا غلط مسئلہ آپ سمجھے ہوئے تھے ایسی صورت میں اب جو دوسری مرتبہ آپ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں یہ روزے کے یاد ہوتے ہوئے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اسی لئے آپ کا اب روزہ ٹوٹ جائے گا کتنا ٹیڑھا مسئلہ ہے جب سمجھئے اس کو اور سے سنیے نہیں سمجھ پائیں گے تو بار بار ویڈیو دیکھئے پھر بھی نہیں سمجھ سکیں تو علماء سے پوچھیں وہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھائیں گے انشاءاللہ اسی طرح اگر کوئی کھا رہا ہے پی رہا ہے کیا ہم اس کو یاد دلائیں گے یا کیا کریں گے ہمارے لئے کیا مسئلہ ہوگا دیکھئے جواب یہ ہے اگر کھانے پینے والا آدمی موٹا ہے طاقتور آدمی آپ دیکھ رہے ہیں جسم کو بڑا ہلت آدمی ہے جسم اس کا بھاری بھر کم ہے ایسی صورت میں شریعت یہ کہتی ہے کہ واجب تو نہیں ہے پھر بھی آپ یاد دلانا چاہیں تو دلاتیجئے اس کو یاد دلاتیجئے یہی بہتر ہے کہ بھئی روزہ کے وقت ہے آپ کھا رہے ہیں پھر اس کو یاد آجائے گا روزہ ہے میرا اب وہ کھانا چھوڑ دے گا اس آدمی کے لئے جو موٹا ہے لیکن اگر کھانے والا پینے والا آدمی کمزور آدمی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت پتلا آدمی ہے بہت دبلہ آدمی ہے لاغر آدمی ہے کمزور آدمی ہے اب ایسی صورت میں آپ چھوڑ دیجئے اللہ ہی اس کو بھلایا ہے اور اللہ ہی کھلا رہا ہے لہٰذا اب آپ یاد مت دلائیے چھوڑ دیجئے اس کے حالت میں چھوڑ دیجئے وہ کھائے پیئے پیٹ بھر کے بعد میں یاد آجائے کوئی دکت نہیں کیونکہ اس کو یاد نہیں تھا اور کھا لیا پی لیا تو روزہ نہیں ٹوٹا اس کا تو یہ چند مسائل بہت ضروری ہیں اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ روزے کے حالت میں کھا لیں گے پی لیں گے اور روزہ یاد نہیں تھا بھول سے ایسا ہو گیا تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا یہ غلط مسئلہ ہے اس لئے اس مسئلے کو اچھے سے بتانا بہت ضروری سمجھتا تھا میں